ہیلو جکس کیسے آپ سب آج ایک نئے شو ایک نئے سٹوڈیو کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس نئے شو کا جو مقصد ہے میں نے تھوڑے دن پہلے ہی ایک پوسٹ میں لگایا تھا کہ ہم ایک نیا پاڈکاس چینل شروع کر رہے ہیں اس میں ہم ڈیفرنٹ ڈسکشنز کریں گے بیسکلی ہم سٹارٹ میں تو جو ہمارے جو دوست ہیں اور جو ہمارے جگرز ہیں ان کو ہم انوائیڈ کریں گے تاکہ تھوڑا سا مومنٹم بن جائے اس کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں سلیبرٹیز بھی آئیں گے پولیٹیشنز بھی آئیں گے ہم اس میں پاکستان کے جو بھی ایکسپرٹس ہیں ان کو بلا کے ہم لمبی لمبی ڈسکشنز کریں گے ہم میوزک کے بارے میں سپورٹس کے بارے میں پولیٹکس کے بارے میں ایکانومی کے بارے میں تو کافی انشاءاللہ ہماری مزہدار یہ جرنی ہوگی آج ہمارے ساتھ ہیں جو ہماری پہلی اپیسوڈ ہے ہماری پائلٹ اپیسوڈ اس میں ہے جیتا ہی ہے وبرائی ہمارے ساتھ یہ پارٹنر ان کرائیم آپ سمجھ لیں یہ کیٹو کے چینل ہے یہ اس کو بھی چلاتے ہیں میں دوائیڈ سائٹ پہ ہوتا ہوں تو اب ہم دونوں ایک اس نئے سفر پر گھامزن ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پولیٹیکل کلچر ان پاکستان کہ پولیٹکس میں کیا پاکستان کا سکوپ ہے ہماری کیا جرنی ہے ابھی ہم کہاں پر کھڑے ہیں ابھی ریسنٹلی یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو طیب صاحب کیا حال ہے جناب بہتری ہم نے شروع کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ ابھی دیکھ رہے تھے عمران خان کا سپیچ ابھی ابھی ہم نے ختم کیا تو کیا آپ کے ذہن میں آیا ہے عمران خان نے جو سپیچ کیا سینٹل ایکشنز کے بعد ایک میسیو ان کو سیٹ بیک ملا ہے پی ٹی آئی کو جو گلانی جیتے ہیں تو کیا کہیں گے اس بارے میں عمران خان کی سپیچ اچھا یعنی مجھے آپ نے اینے لسٹ بنا کے بٹھا ہے بیسے ہی میں آپ کی بات سننا چاہ رہا ہوں اوکے ظاہر ہے یہ ہے سیٹ بیک تو ہوا ہے ان کو پیسہ چلانا نہیں آیا ان کو چلانا آتا تھا وہ کہتے تھے نا شاید آفتاب صاحب کیا کرتے تھے آفتاب اکبال صاحب کہا کرتے تھے کہ زرداری صاحب کو کوٹ کیا کرتے تھے کہ زرداری صاحب کہتے ہیں پیسہ بہت سے لوگوں کے پاس ہے لوگوں کا چلانا نہیں آتا تو زرداری صاحب کو چلانا آتا ہے وہ تو پھر ماننا پڑے گا اور زرداری صاحب کے بارے میں ایک یہ بھی بات کوئی کل کسی نے لکھی ہوئی تھی کہ یہ وہ بندہ ہے جو opportunity کچھ لوگ create کرتے ہیں یہ create کر کے اس میں اپنا فائدہ بھی ڈھونڈ لیتا ہے یعنی کچھ لوگ opportunity تلاش کرتے ہیں situation basically situation situation create کر کے اس میں سے فائدہ بھی no doubt پاکستان میں politics میں unparalleled ہے کوئی بندہ جو game of thrones level کی سیاست کرتا ہے پاکستان میں لیکن یہاں پہ میرا یہاں پہ ایک point ہے لوگ کہتے ہیں زرداری بڑا زبردست politician ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو سندھ میں محدود ہو گیا تو وہ دیکھیں اپنی strengths کو پہچاننا اور یہ سمجھنا وہ ایک بندے کی credibility اتنی بھری ہے اس طرح کا بندہ کسی develop world میں ہو تو یہ یعنی کبھی جیل سے باہر نہیں آ سکتا لیکن اگر آپ People's Party کے سپورٹر ہیں ہم چاہتے ہیں آپ بھی میں بھی چاہتے ہیں کوئی left ونگ کی کوئی liberal کوئی progressive جماعت ہو پاکستان میں جو اچھی سیاست کرے جو corrupt نہ ہو اور ہمیں ملتی ہے People's Party ہمارے پاس جو ایک اچھی open minded جو ideology ideology جو left وہ ہے People's Party اور اگر وہ بھی نہ دیکھیں ان کی طرف نہ دیکھیں تو پھر اس کے بات آتی ہے وہ لندن والے بھائی تو ستیا راضی ہو جاتا ہے مطلب آج کل تو وہ جمہوریت کے رکھ والے بنے ہیں لیکن اس کا نام نہیں نہ لے سکتے legal problem ہے تو کافی بڑے ہیں جمہوریت کے دعویدار تو خیر آپ بتائیں کیا اس سارے معاملے میں آپ دیکھتے ہیں بہت ڈسپوائنٹنگ ہے اور کیا اب دیکھیں نا ہم نے عادت پکڑی ہوئی ہے کہ ہم کسی کی اچھی چیز پکڑ لیتے ہیں سمبل لیے اور پھر اس میں اپنی سارے فلاوز ایڈ دیتے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ کرپشن ہو سکے زیادہ زیادہ دھاندلی ہو سکے سینٹ ہم نے یو ایس سے پکڑ لیا جو آئیڈیا تھا وہ یو ایس کا سینٹ پکڑ لیا لیکن یو ایس سے یہ نہیں پکڑا کہ سینٹ بھی دیریکٹ ووٹنگ سے ہونا چاہیے وہاں پر ہم نے پکڑ لیا جیسے ہوس آف لارڈ کہ کوئن کیا یہاں پہ حساب ہے کہ جب گلانی کی ویڈیو آتی ہے اس کے بیٹے کی تو جو یہاں پہ پڑے لکھے لوگ بیچارے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں ان کو کوئی شرم آئے گی کوئی ستیفہ آ جائے گا یا وہ کہہ دے گا کہ میں اس کو ویڈراؤ کرتا ہوں میں اپنی اس سے الیکشن سے ایک دو دن پہلے اس کے بارے میں کوئی لیگ کر دیتا ہے تو وہ اتنا شرمندہ ہو کہ وہ پبلک کے سامنے آنے کی اس کو طاقت نہیں ہوتی کہ میں کس مو سے ان کا سامنا کروں لیکن آپ یہ بھی بتائیں ٹرمپ کی جو آڈیوز وغیرہ لیگ ہوئی تھیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑھا ٹرمپ جیت گیا تھا جو گلچ تھا جو ٹرمپ تھا بسکلی وہ چاہتے ہیں ہم ہماری ویلیوز بڑی زبردست اور ہم نے پاسٹ میں دیکھ کہ کوئی سکینڈل ہوئی رہا آیا تو ریزائن ہی کیا پریزیڈنٹ نے یعنی بیسکلی یہی ہوا ہے یعنی ایوہ نکسن جیسا پریزیڈنٹ بھی کیا پیسا کھایا ہو ہمارے ہاں تو سیدھا سدھا عیوز آف پاور سے لے مرڈر اور ریپ کیا کیس کیس ہوتے ہیں یہی میں پوائنٹ آپ کو ابھی اپنی پوائنٹ ریز کیا تھا نکی یہ جو ہم نے باقی چیزوں سے ہم نے ایک مکس قسم کا سسٹم بنائیو ہماری ویڈیو کا ٹاپک بھی آج یہ کہ پولیٹیکل کلچر پاکستان پولیٹکس کا کلچر ہے کہ سسٹم کو چلو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سسٹم سے جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے ہمیں مسئلہ ہے تو مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا پاکستان میں جو ٹوٹر پہ بہت ہمارے پڑے لکھے جو بہت جن کو چیز کا پتہ اور جو سمجھتے ہیں کہ باقی عوام کی جو opinion ہے اس کی value نہیں ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ بسکتے پاکستان میں ڈیموکرسی ہونی چاہیئے اور وہ ان کے ذہن میں بیسکلی ویسٹ ہوتا ہے بیسٹ اگزیمپلز ہوتی ہیں ان کے ذہن میں یورپ کی یا یو ایس کی جن کی جو ڈیموکرسی ہیں وہ ایوال ہوئی ہیں آج کے آج کی جو شکل ہے وہ اس سٹیج پہ بہت لمبا سفر کر کے پہنچ ہیں اور ہمارا تو ابھی آپ دیکھ سال ہمیں یو ایس کی جو ہماری ڈیموکرسی کا جس سارا کلچر ہے کیا اسے آئیڈیلائز کرنا چاہیے گیون کہ ہمارے جو کلچر ہیں آپ نے بندل بھینگ دیئے سمجھ نہیں آرہی میں کدھر سے شروع کروں میں اسے آئیڈیلائز کرنا چاہیے ہمارے مجودہ ریالیٹیز کو دیڑھتے ہوئے یورپ شاید یہ بات آرگیمنٹ بنتا ہے کہ وہ ایک بہت ڈیویلائپ سوسائیٹی ہے ان کے پیچھے سینکڑوں سال کی سٹرگل ہے ہیریٹیج ہے اور ایسا تو نہیں کہ ان کا بھی کلین ایڈ ریکارڈ بڑا کچھ وہ بھی کرتے رہے بہت کچھ گان بھی وہ جرمنی ورلڈ وار شروع کر دیتا جرمنی اس کو کوئی آئیڈیا آتا یہ بات ہے جرمنی کی ایٹیٹیوڈ ہے وہ کبھی بھی وار نہیں شروع کرتا ساری دنیا کو تباہ کرتے ایوی ایوی یو ایس نے جو لوکل آبادی تھی اس کا جنو سائٹ کر دیا پورا اور اس کے بعد سیٹلمنٹس ہوئی بریٹیش نے بھی ایک سلسلہ ہے مگر جو چیز مجھے کرتی ہے وہ یہ ہے بڑے سارے ملکوں نے بہت ترقی کی بھی ہے سب سے بڑا اگزامپل ہمیشہ ساؤت کوریا کا دیا جاتا ہے جنرل یو کے دور میں ہمارا ٹونٹی یر پلان تھا اس کو کوپی پیسٹ مارا تھا اور وہ کوپی پیسٹ مار کے انہوں نے اپنی ترقی کی اور آج ہم یہاں پہ ویزا لینے کے لیے پاگل پھر رہے ہوتے ہیں یہ چیز بلکل ٹھیک ہے جو جمہوری اقدار کہہ نہیں اور جو پبلک میں کانفیڈنس ہونا چاہیے وہ بلکل نہیں آتا ہم ہمیشہ ووٹ دیتے وی بھی یہی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی سرکاری افسر تنگ کرے گا تو کون سا بندہ ہے جو ہمیں چھوٹے چھوٹے پیٹی مسائل ہیں اور کئی جگہ پر مسئلہ گورنمنٹ ایٹس ہوتی ہے گورنمنٹ کا ادارہ ہوتا ہے جو آپ سے رشوت لینے کیلئے تنگ کر رہ ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے بچانے کیلئے کس بندے کو ووٹ دیں اسی قسم کے ٹرائبل لیزم کی وجہ سے آپ کبھی میرٹ پر ووٹ ہی نہیں کھتے آپ سے ہماری جنرل پبلک ہے اور جس جیتنے کا امکان ہے اس کو ووٹ کرتے اگر اس دفعہ پی ٹی اے جیتنے کا امکان ہے پی ٹی اے کو ووٹ کرو اس کے ساتھ مل جاؤ ترینڈ کو دیکھتے ہیں کیونکہ بعد میں ہمیں پروٹیکشن ملے تو جمہوریت ہمارے ہاں جب الیکشن ہو بھی رہے ہوتے تب بھی نہیں چاہیے آلہ اقدار ہونی چاہیے کہ کسی کو تو وہ سطیفہ دے دے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے لیکن کیا ہم ابھی کمپیر کر سکتے ہیں پاکستان کی ڈیموکرسی کو ان کی ڈیموکرسی کے ساتھ مجھے مجھے ان کے ڈیمانڈ کی سمجھ لگ ٹھیک ہے اب پاکستان سسٹم میں فلاؤز بھی ہوں گے کئی فلاؤز ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا جی اسٹیبنشمنٹ انٹرفیر کرتی ہے اچھا اچھا یا پولیٹیشنز کرپشن کرتے ہیں یا پھر آپ دیکھ لیں آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ کا پورا ایک الگ سٹرکچر ہے آپ کا جو گاؤں کا ادھر ایک الگ ایک برادری اور وڈیرہ سسٹم وہ ایک الگ مسئلہ ہے اچھا اس پہ میں پوائنٹ ایڈ کروں گا پہلے آپ بات ختم کریں ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہے خلقہ سبھی کچھ نہیں کرنا چاہیے اب اور یہاں پہ کرپشن بھی جائز ہے مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ ہم کس کی بات سنیں کہ اس پوائنٹ پر آکے ان لوگوں کا مطالبہ کیا جائز ہے کہ پاکستان میں آئیڈیل ڈیموکرسی ہونی چاہیے کیا ہم اس ٹیج پہ ہیں آئیڈیل ڈیموکرسی میں صرف ہمارے پولیٹیشن یا ہماری آرمی یا ہماری جوڈیشن نہیں آتی پبلک اٹسیل بھی تو آتی ہے نا وہ ہی تو میں بات کر ہمارا لٹریسی ریٹ دیکھ سارے دو یونیورسیٹیز کھول دی جو بڑا وہ شور میں چاہتے تھے لیکن اس کے بعد کتنے ہم نے سائنٹس پیدا کیے کتنی ہماری اکیڈیمک ریسرچ ہوئی آج ہماری اتنی سارے یونیورسیٹیز کھولنے کے بعد ہم میڈیسن میں کہا ہیں سپیس ریسرچ میں جو یعنی ہم وہ ملک ہیں کہ ہماری اگری کلچرل زمین پر اگری کلچر اتنی یونیورسیٹیز ہونے کے باوجود ہم گندوں میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایمپورٹ کر رہے ہیں اور یعنی ہماری جو پر ہیکٹر جو کراپ ہے وہ سب سے بری ہے اس کی ریشو گروت کی ہمارا ہماری لینڈ دیکھیں ہماری کتنی زبر تو صرف کوالیٹی آف ایڈوکیشن نہیں رہی اس میں پھر بات یہ اسی طرح سے آرمی کو انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے اور آرمی کرتے رہی ہے ملک کہتے ہیں آپ بھی کر رہی ہے اب جی اسی دیس بہت نہیں کہہ سکتے لیکن جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے اگر آرمی انٹرفیر نہ کرتی تو کیا یہ ملک آج تا قائم بھی رہتا ہمیں لگتا ہے جس جس طرح کی حرکتیں زرداری صاحب آئے ہوتے ہیں ملک کبھی کرپشن میں دوسرے نمبر پہ رہا کبھی بلکل بینکرپٹ ہونے لگا مختلف قسم کے مسائل رہے ہیں کیا اگر ان کو موقع ملے کہ پورا پاکستان ایک ہی دفعہ میں بیج دو یہ بیج نہیں دیں گے تو پھر آرمی تو انٹرفیر کرے گی یہی پوائنٹ آگیا کہ جب تک یہاں پر سسٹم پروپرلی ایوال نہیں ہوگا تب تک مسائل تو چلتے رہیں گے اسٹیب لیشمنٹ بھی ٹانگ اڑھاتی رہے گی سکوپ ہوگا تو اڑھائے گی اچھا اسٹیب لیشمنٹ کو جدیشری کو دیکھیں افتخار چودری صاحب ایک نکلے انہوں نے ہر بات میں چلو بات میں تھے یا جو ڈیم والے ساکیب نسار انہوں نے کتنی انٹرونشن کی بہت زیادہ ان کا دیزائن تھوڑا ڈیفرنٹ تھا لیکن افتخار چودری صاحب لیشن لیٹنڈ ہی ہو گئے تھا نا کہ بھئی یہ بڑا ہے جب تک میرا حصہ نہیں یا وہ حصہ آپ کسی بھی طریقے سے سوچ سکتے مگر انٹرونشن کے ساتھ جوڈیشری یا اسٹ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کی اس کے علاوہ جو ہمارے نیشلی لیول کے مسائل ہیں جو ہمارا ایک پاور کسلامی کا کلچر ہے جو بھی ہے پھر آپ کا ایڈوکیشن جو لیٹریسی ریٹ ہے یہ سارے مسائل بنا کر آپ کی ایک ٹوٹی پھوٹی جمہوریت سی بنتی ہے اچھا یہ میرے ایسا ٹھیک ہو جائے جی یہ پہ کوئی انٹروینشن نہ ہو کسی کی یہ نہ ہو یہ اب جب تک آپ کی مسئلے چلتے رہیں گے تو انٹروینشن بھی ہوں گی اس کے لیے میرا خیال ہے کہ میرا جو اس میں یہ ہے کہ سسٹم کو بھی چلتے رہنے دینا چاہیے میں تو سسٹم نہیں گرار رہا کون گرار رہ ہے کس کی بات کر رہے اس میں آپ سیریوس ہیں آپ چیزہ لینے کی بات کر رہے ہوں جیسے زرداری جیسے پلیئر کی بات کر رہا جیسے جیسے آپ ڈاکے مارتے ہوں مشہور ہے ڈاکے مارتے کوئی آپ کو پکڑتا نہیں کوش نہیں ایک بڑا پولیس والا آجاتا ہے وہ آگے ہر جگہ پہ کھڑے بھی کرتا سیکیورٹی پولیس والے کھڑے کر دیتا کوئی بندہ نکلے صحیح ڈاکہ مارنے پکڑ لینا اگر سٹیٹس کو کو توڑنا پڑے گا صرف یہ بات سٹیٹس کو کو سٹیٹس کو اسے توڑنا پڑے گا یہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سسٹم سیلف کریکٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو تو ہم غلط کہہ رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا جہاں جہاں فالٹ ہے کیونکہ دیکھیں یعنی کہ انٹروینشنز کرنی پڑے گی سسٹم کو کہیں نہ کہیں فائن ٹیونیم کرنی پڑے گی یہ بات یہ آئیڈیل کہ جی پبلک کو اختیار دیا جائے اور پبلک اپنے آپ کو بہتر نمائندہ لائے گی آئیڈیلی یہ بات ٹھیک ہے آئیڈیلی ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ جس نظام میں ہم نے یہ جیسا نظام بنا دیا یہ بہتر سے بہتر نمائندہ چنتی رہے گی تو ایسا نہیں ہوگا ہمارے آنکھ کھلے آم یہ بات کی جاتی ہیں کہ بھئی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے یہ مائنسیٹ ہمیں چینج کرنا پڑے گا اور یہ چینج تب ہی ہوگا جب ہم کوشش کریں کہ جہاں پر یہ کرپشن اور یہ سب چیزیں نہ ہو انصاف ہو وہ چیز لائیں تو جو بینیفیشری ہیں اس کرپ سسٹم کے انہیں تنگ کرنا پڑے گا لیجسلیشن کرنی پڑے لیکن کچھ لوگ ایک اگزامپل دیتا امریکہ جیسے ملک جہاں پر بہت اختیار ہے اداروں کے پاس یعنی وہ آپ اپنی پبلک پر سپائے کر لیتے ہیں یورپ میں آپ اپنی پبلک کی کال سن رہے ہوں وہاں پر کھلے آم میں کسی دنیا میں کسی جگہ پر اختیار نہیں ہے دیل کر کے چلا جائے اور کہے جی اب ٹھیک ہے اب ڈیل کرتے رہو اب جاؤ عدالت میں میرے خلاف یہ ہوتا ہے ہر ٹیکس والے بندے کو رشوت دینی پڑتی ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی مارکیٹ میں تاجر تاجروں سے کسی سے پوچھ لیں ہر مارکیٹ میں یونین بنی ہوئی یونین نے مل کے حصہ مقرر کیا ہو ہے اور وہ بھتا جا رہا ہے ٹیکس والے کو اور یہ پورے پاکستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ٹیکس والا رشوت لیتا ہے آتا رشوت لے کے چلا جاتا ہے اور کیوں کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ آگے آپ کی دکان سیل کر سکتا ہے اگر آپ یہ ختم کر دیں ساری دنیا میں یہ ہے کہ اگر کسی ٹیکس آتھارٹی کو لگتا ہے کہ ٹیکس چوری ہو رہا ہے ٹیکس کم دیا جا رہا ہے وہ عدالت میں جاتے ہیں عدالت سے اس کے خلاف وارنٹ حاصل کرتے ہیں پھر آتے ہیں اس بندے کے پاس کہ ہمارے پاس عدالت حکم ہے پہلے انہیں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ٹیکس گڑھ ہو رہی ہے ہمارے ہاں ریورس بنایا ہو ہے اب یہ قانون چینج کریں تو سارا ایف بی آر وہ جو بلکل نیچے کا انسپیکٹر ہے جو بھی ان کے عہدے ہوتی ہیں جو بلکل نیچے کا بندہ ہے وہ سے لے کے جو ایف بی آر پیچھے لگوائیں گے آپ کو ٹیکس آرہ ہے آرہ ہے آپ کو ٹیکس کا نوٹس تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرونشن ضروری ہے اس طرح کی اس طرح تو میں اور آپ اگری کر گیا میں بھی چیزیں آپ نے زیادہ گنوا دی ہیں فالٹس چاہے وہ پبلک میں ہو چاہے وہ سسٹم میں ہو اس کی وجہ سے ہمارا پولیٹیکل کلچر روگ ہو چکا ہے اس کی ویلیوز نہیں رہی کیونکہ اس کے بندی کسی میڈیو آتی تو بے شرمی کی طرح کہتا ہاں میں تھا لیکن میں غلط نہیں کر رہا تھا جبکہ امریکہ میں وہ ستیفہ دے دیتا بندہ چلو امریکہ میں نہیں بھی دیتا اگر ٹرمپ نے نہیں دیا تو بہرحال اچھی سوسائیٹیز میں دے دیتا یا کیونکہ اس کو پتا ہوتا کہ میں جیت تو سکتا نہیں تو وہاں پہ پر پبلک اس کو چھوٹے چھوٹے کوئی ایک بیس سال پلانی تصویر نکل آئے تو جس دن گلانی کی ویڈیو آئی تھی ٹویٹر پر کسی نے لکھا تھا کہ پی ٹی آئی نے ہاؤس آف کار سٹنٹ مارا پر ایک دن پہلے ریلیس کر دیا پی ٹی ٹی سپورٹرز بڑے مطمئن لگ رہے ہم نے بڑی گیم کی بچے ان کو کیا بنا تھا کہ اگلے دن کیا ہونا تو ٹویٹر پہ بھی تیار ہو جائیں تو خیر یہ ہماری پوائنٹ بات کا مقصد تھا کہ پولیٹیکل کلچرز کو کمپیر کیا جائے کہ ہمارے جو ریالیٹیز ہیں لوکل باقی سسٹم کے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہیں باہر کی اچھی جو اس وقت موڈرن کہہ لیں یا ایوال سوسائیٹیز یا ایوال سسٹم ان سے ڈیفرنٹ ہیں اور مسئلہ یہ کہ یہ کہ جو کچھ لوگ ہیں جو وہاں کی ڈیموکریسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ زیادہ چاہیے جبکہ وہ دوسری چیزیں نہیں دیکھ رہے دوسرے ایلیمنٹ نہیں دیکھ رہے سوسائیٹی کے اس سے غریب کو کیا فائدہ ہوگا یا ان کو فائدہ ہو رہا جنرلسٹ کو یا دانشور کو اس کو تو فائدہ ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے چھیڑا ہے کیونکہ میں خود ایک نیوز آگنیزیشن کا بھی فائد ہوں تو آپ نے کہ جنرلیزم کی درہ دیکھیں نا آپ آپ نے آج ہی گرما گرم سا ٹویٹ کیا ہوا تھا ہا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جی پارشل ہوتی ہے نیوز آگنیزیشن بلکل ہوتی ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے کیا گرے نیوز چینل چلانا بھی تو ہے نا کروڑا روپے مہینے کا خرچہ پورا کیسے ہوگا گورنمنٹ استہار بھی چاہیے گورنمنٹ سے پرکس بھی چاہیے اخبار چھاپنے کے لیے پیپر کا کوٹا چاہیے ہر جگہ پہ سپورٹ چاہیے ان کی ترقی ہو جاتی ہے جو پبلک ہے وہاں پر کمپیٹیٹیف فضا نہیں ہے اس وجہ سے اکانومی کی ترقی نہیں ہوتی خاندان چند ہیں وہ چل رہے تو چلیں یعنی کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پاکستان کا جو پولٹیکل کلچر ہے ہمارا سسٹم تو ویس سے انسپارڈ ہے لیکن ہمارا کلچر مختلف ہے اس میں ہماری گراؤن ریالیٹیز بھی ہیں جو ہم نے ساری ڈیسکس کی ہیں گاندیا جو بھی ہیں اپنے فیرز ہیں ہمارے اپنے پرابلم ہیں اور دوسرا ہمارے یہاں پر مارشل آرز لگتے رہے ہیں اس طرح کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے سسٹم کا پارٹ تھا صحیح وہ اس کا تھا نہیں دائرہ کار میں نہیں تھا اگر سکوپ بنے گا ویکیوم تو نہیں رہے گا کوئی نہ کوئی آپ کے خیال میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سسٹم کو چلنے دینا چاہیے سسٹم کو ابھی میں آپ سے ایک مطلب ایک ٹکہ مار لیں گیس کر لیں کتنے سال تک چالیس یا پچاس سال تک انٹروینشن کی ضرورت پڑے گی انٹروینشن کی ضرورت پڑے گی دوسرے داروں کو ہاں سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لئے یا کلچر کو ٹھیک کرنے کے لئے میرا خیال ہے ہمارا جو سٹیٹس کو اتنا اپنے جڑے جمعا چکے کہ اب پہلا ویڈیو پہلا ویڈیو پہلے میں آپ انقلابی بان رہے جلسہ جلسہ میں کولی کھائیں گے ٹھیک نہیں سات ایسے مزاق کریں شریف بچے ویڈیو بناتے شریف بچے اس میں دو جھوٹ مطبع ادھر بھی جھوٹ بکر لیا شریف بچے ادھر بھی آپ نے جھوٹ بکر لیا قدم کریں اور کوئی پوائنٹ تو نہیں فائنل کوشش کرنی چاہیے ہم آئیڈیو کے ساتھ تھوڑا سا پریکٹیکل بھی ہوں کہ کوشش مطبع اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھوڑا سا آئیڈیو کے ساتھ پریکٹیکل بھی ہوں یہ بات کہ سسٹم کو چلنا چاہیے پبلک اچھے بندے کو کو انصاف پر فیصلے کرنے چاہیے 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 لیکن کوئی کرے گا کیوں یہ وہی ہے کہ اگر میرے پاس کرپشن کا اختیار ہوگا تو میں کہیں نہ کر جاؤں گا ہمیں کوئی اور انٹروین کر کے پبلک کی خاطر انٹروین کر کے پبلک کی خاطر انصاف قائم کر دے ایسا ہونا نہیں یہی ہیں باتیں کہ میں اور آپ کریں جو ہماری اس وقت پاکستان میں جو ینگ جنریشن آ رہی ہے جس نے پاکستان کو آگے چلانا ہے ان کو تھوڑا سا یہ خیال کرنا پڑے گا تھوڑی انکلوسیوزیو اپروچ رکھیں یہ نہ سوچیں کہ پتھانو پتھانو کو اپنی بیس بنا کے اپنی سٹرانگ کر لوں کوئی بھی ہو پنجابی ہو یا سندھی پنجابی سندھی کوئی بھی کوئی نکل سا بڑے لیو کوئی پروفیشن سے کیونکہ ہمارے 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 جنرلسٹ ہوں جنرلسٹ ٹھیک ہے میں وکیل ہوں وکیل جو کر رہے ٹھیک کر سکتا ہے وہ کوئی خدا نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا پریکٹیکل ہونا چاہیے تھوڑا سا ریالسٹ ہونا چاہیے میں ابھی ہی نسیت ہم سمجھ نہیں آرہی تو یو کو یہ جو آپ نے بات کی ہے تو ہم نے انٹرون کرنے تو ہمیں ضروری تو نہیں تلوار پکڑ کرنے کرنے ہمیں کرنے ہاں یہ ہماری intervention یہ ہماری intervention یہ ہماری پہلی episode next episode ہم آپ شبط حضر ہوں اللہ حافظ